اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آو میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہم ٹھیک ہیں ہم نکلے ہیں باہر ذرا تھوڑی بہت شوپنگ کرنے کے لئے گھر کی تو یہ احمد بسلام کو بتانے کیا ہو رہا تھا کہا رہا ماما یہ دیکھو ملے موں میں کیا ہے میں ان کا شاید بیٹا کوئی دانا شانہ نکل ہے گرمی کے وجہ سے کوئی نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ میں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کچھو کچھو کیا ہے یہ تھوڑا سا پیارا آگیا ہے پھر اس پہ بھی میں نے پھر اس کو پیار کر دیا اور اس کے بعد یہ جی ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایٹی ایم پہ اور یہاں پہ اتنا پیارا سین لگ رہا تھا نا مزددار سی یہ تھڑی 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 تو بلکل بھی نہیں تھگر دوڑی ہوا چاہ رہی تھی لیکن بہتر تھی یہ ابھی چھے بجے کا ٹائم ہے اور ایسے لگ رہا کہ پتہ نہیں کیا ٹائم ہوا ہے یہ جی شام کے بجرے ہیں چھے تب ہی ہم باہر نکلے ہیں کہ چلو آپ ذرا دھوکا ہوں گی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی گرمی پلکل پتہ نہیں چلتا ہمارے گرمی جو کولر لگایا ہے نا وہ تو ایسے چل کر دیتا ہے نا ہوں تو گھر میں ہمارا گھر ہمارا تھنڈا لیکن جیسے ہی باہر نکلو نا لگ پتہ جاتا ہے کہ واقعی گھر بھی بہت زیادہ شدید ہے اور احمد بزام پوچھ رہا تھا کہ ابو جان کھا ہے ابو جان تو کہتا نہیں ہے ویسے یہ کہتا ہے کائی اپنے وہ ابو جان کو کائی بولتا ہے تو کہتا ہے محمد کائی کائی میں نے کہا وہ بیٹا سامنے کھڑے ہیں لائن میں ایٹی ایم کی تو کہتا ہے میں جاؤں میں نے کہا جاؤ تو وہ پھر بھی ابو جان کے پاس چلے گئے پ اب جان پاس جا کے کھڑے ہو جو یہ چلا گیا پھر اپنے اب جان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر کہا باری آئی ہے پھر میں نے موبائل جو ہے میں نے کہا چلو ہا میں تھوڑے سے اور سین لے لیتی اور یہ دیکھیں پھر ہم گزر لیتے تو نہر تو آج کل واہ دیکھیں ذرا اتنی دنیا یہاں پہ آج کل آئی ہو یہ ہے نا کیونکہ ہے وہ ذرا گرمی اور اس کا اتنا تھنڈا پانی ہے نا کیونکہ ہم نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے پچھلے سال گرمیوں میں بہت شدید گرمی تھی لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی پنکھا بھی چل رہا تھا پھر ہم بھی نہر پہ آئی تھے تو پانی بہت ٹھنڈا تھا پاؤں بس بھی گوئے تھے بڑا سکون ملا یہ دی ہم نے روٹین والی سبزیاں لینے آئے ہیں اور اس کے بعد یہ میں احمد سے پوچھ رہی تھی احمد آپ نے کیا کھانا ہے آپ کو پتہ یہ کیا ہے تو یہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں ماما ایسے ایسے کری جا رہا تھا پھر میں نے اس کو نیچے اتارا میں نے کہا یہ دیکھو یہ اس کو بولت کبھالا implants ہے اور یہ پالک ہے اور یہ ہے اور اس کو میں بتا رہی تھی سارا کچھ ہو اور اس کو میں نے کہا یہ ہلوا کت دو ہے اتنا کیوںٹ سا بولا کہتا ہوا کت دو مجھے پیار آ گیا پھر اس پر پھر میں نے کہا یہ توری ہے یہ پالک ہے اور یہ اربی ہے یہ بندگو بھی ہے پھر میں اس کو پوچھا میں نے کہا بڑا کیوٹ بولا تھا ہلوہ قدو تو پھر بولے گا لیکن پھر نہیں بولا کیونکہ ایک دم سے اچانک سے اتنا بڑا سا ٹرک آ رہا تھا اس کا سارا دھیانہ اس کی طرف چل گیا پھر میرے سے پوچھتا ماما یہ کیا ہے میں نے کہا یہ ٹرک ہے کہتا اچھا تو پھر اس کو دیکھنے لگیا تھا کیونکہ کھلونوں میں یا کارٹونز میں دیکھتا ہے اور یہ دیکھے جی گرمی کا اتنا برا حال ہے کہ مرگا بچارہ ایک تو بندہ ہوئے گرمی میں اور اس کا مو اتنا زیادہ کھولا تھا مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا اور یہ جو آدمی ہے نا یہ تو مرگیوں کے اوپر پانی ڈال رہا تھا بار بار تھنڈے ہی کر رہا تھا ان کو اور یہ اس پر مجھے آیا کہ یہ دیان رہا کھڑا ہے جانور کا اور پھر اس نے ہمیں گوشت بنا کے دی ہے اس کے بعد ہم نے پتا کیا کہ اینر جائل جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا ہم جب اپنے بچپن میں تھے ہم پیتے ہوتے تھے اینر جائل روح افزار جامع شریف وغیرہ نہیں یہ اینر جائل ہوتا تھا تو میں نے ایسا ہی پوچھا ہے تو کہتا ہاں ہے تو یہ جی نہیں آیا ہے اینر جائل گلوکوز ہے اس کے اندر اور گرمی کا توڑ یہی ہے دل کرتا ہے کہ مشروع پیئے جب کوئی باہر گرمی سے جاتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے یہ بھی رم وہاں سے گزر رہے تھے اب یہ کھڑے ہی تھے جب دی تو یہاں پہ یہ آئس کریم والا تھا اور ساتھ ایک میں نے کہا کیا کھانا ہے ان دونوں میں سے کہتا ہے میں نے آئس کریم کھانی ہے یہ جی میری کلر فول سے میں نے دکھا رہی ہوں کہ اتنی کلر فول سے اس نے کون بنا کر دیا اور پھر ہم کہیں رکے ہیں آگے سٹور میں تو احمد بسام چاہ رہا ہے یہ بائک پی بیٹھ کے تو کھا رہا تھا اپنی آئس کریم اس کو ہم نے کپ میں لے دی تھی کیونکہ بائک پر چلتے چلتے ہی کھانی تھی گرمی بہت ہی دوب تھی اس لئے کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتے تھے یہ جی ماشاء اللہ اتنے کیور کیور بکرے اتنے پیارے پیارے بکرے آئے ہوئے ہیں اور یہ جی اس نے کہا ہم نے ریٹ پوچھا تھا ہم نے کہا یہ کتنے کھا ایک بکرہ ہے تو کہتا ہے پچاسی ہزار یعنی کہ ان کی زبان میں تو پچاسی یار یار بولتے وہ ہزار کو تو یہ جی پچاسی پچاسی ہزار کا ایک بکرہ ہے یہ جی ہم اب گھر آگئے اور گھر آگے پھر میں نے اب سبزیاں ساری سنبھال لی ہیں یہ حلوہ کا دو ٹین ڈے توری اور اروی اور یہ چٹنی کا علو بینگن اور چٹنی کا بھی سمال لے کے آئے کیونکہ گھرمیوں میں کھانا چٹنی کے بھی نہ نہیں کھایا جاتا اور پھر گوشت تھا اب بھی میں نے تھوڑے پیکٹ بنا کر رہا کھلی پھر مجھے یاد آیا اب بھی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی پھر جو بن گئے وہ چلے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے گوشت دویا اور اس کے بعد جی سب کا کہہ رہے کہ شام کو گئی ہے تو اب ایسا کرو کہ کھانا رہنے دو چاول بنا لو کیونکہ سالن پھر نہیں دل کرے گا لائک شیئر سسکرائب اللہ حافظ